پورے پاکستان میں اس طرح کی فسیلیٹی آپ کو انیشیٹ کیا گیا سندھ میں اور سندھ کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ بلوشتان میں بھی اگر ہم اس پروسس کو دیکھیں سالانہ پورے پاکستان میں اور خاص کر بلوشتان میں ایک بہت بڑی پرسنٹیج بچوں کی امبات اس وقت ہوتی ہے جب وہ پیدائش سے لے کے تقریباً چند ایک دو ماہوں کے بیچ میں ہوتی ہے اور ہمارے پورے ملک میں شاید ایسا کوئی پروپر اور میکنائی سسٹم نہیں ہے جو اس کو ایڈریس کرسکے جو اس کو پروپر ٹریٹ کرسکے اور ٹائملی ان چیزوں کو مینج کرسکے تو ہم نے ایک ہمیں انویٹیشن ارلی چائلڈ کی طرف سے کراچی میں ڈاکٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہم ملے کہ ہم اس فسیلیٹی کو اگر بلوشتان میں بھی بنا سکیں جو وہ سندھ میں ابھی چلا رہے ہیں الحمدلللہ ایک ایم او یو سائن ہوا اس پہ گورنمنٹ نے گرانٹنگ کی اور آج ایک سال بعد ہم لوگ یہاں موجود ہیں اور اس کی اناؤگریشن کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایک وہ کانسپٹ ہے جس کو آپ لوگ ضرور ابھی کور بھی کریں گے نیچے چونکہ بچے پیشنٹ بھی ہیں میڈیا والوں کو ایک چھوٹا سا ٹائم بھی ملے گا آپ اس پہ پوری اپنی کلپنگ بھی کر سکتے ہیں یہ سسٹم آپ کو پاکستان میں بہت کم جگہوں پہ ملے گی اور سٹینڈرز جو اس کے ہیں اور یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا ایک میکینزم بہت زبردست ہے جو تھرہو سیٹلائٹ اور نیٹ فیسلیٹی اور کیامرہ فیسلیٹی کراچی میں جہاں سپیشلائز ڈاکٹرز بیٹھے ہیں تو یہاں جو آپ کے ڈاکٹرز ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ باقاعدہ کیامرہ کے تھرہو آن لائن اور پھر فون پہ آتے ہیں جہاں ان کو تھوڑی بہت پرابلم فیس ہوتی ہے تو وہاں سے بھی گائیڈ لائن سپیشلسٹ کی آتی ہے ان بچوں کے لیے تو میرے خیال سے اگر ہم بچوں کی کیونکہ بچے اگر آپ کے جو بیسک جو جنہوں نے آگے جا کے فیوچر بھی بننا ہے جنہوں نے آگے بڑا بھی ہونا ہے سب کچھ بننا ہے اگر اس ایج سے ہی ہم ان کی کیر کریں ان کی حفاظت کریں اور ان کو صحیح ٹریٹ کریں تب جا کے ہم چیزوں کو آگے اور بہتر بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا فرس فیز ہے اور انشاءاللہ ہم ایک نئے فیز کی طرف کام کر رہے ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے ابھی بات بھی کی تھی کہ ہم ایک ایم او ایو ایک اور بھی سائن کریں گے کہ اسی چیز کا ریپلیکہ ابھی ہم ہر ڈسٹک کے ہیڈکورٹر کی طرف بھی لے جائیں گے تھرہو سیٹلائٹ ریموٹ سسٹم کی طرف اور یہ بڑا بیسک سا سسٹم ہے جو یہ سندھ میں ابھی ہو رہا ہے سیون میں ہے مٹھی میں ہے دوسرے کچھ ان کے ازلا میں ہیں اور الحمدللہ آج یہ بلوچستان میں شروع ہے اور اس پروگرام کو دیکھا دیکھی ڈاکٹر صاحب والوں کے پروگرام کو دیکھا دیکھی اب پنجاب گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ بھی بڑی انٹریسٹڈ ہے کہ ہم اس کو بھی ریپلیکیٹ کریں اپنے بھی صوبوں کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بینچمارک ہے ایک بڑا ہائلی بینچمارک ہے بلوچستان کے اور خاص کر کوئٹہ کے لیے جس کے حوالے سے یہ ایک سٹیٹ آف د آرٹ یہ ایک سروس بنی ہے جو ہائلی ایکوپٹ بھی ہے جو بچوں کی ضروریت اس انفرنٹ موٹیلٹی ریٹ کو جو بچاتی ہے اور ہمارے وہ ماہیں وہ فیملیز جو شاید میرے خال پاکستان کے بڑے بڑے ہاسپیڈلز میں جہاں لاکھوں روپے اس ٹریٹمنٹ میں لگیں یہاں پہ ان کو ایک بڑی بیسک سی سروس ہم مہیا کر رہے ہیں اور بڑے ہائی سٹینڈرز کے حوالے سے تو انشاءاللہ میں امید رکھوں گا کہ ہم اس کو انشاءاللہ بلوچستان میں اور مزید بڑھائیں گے ڈیفرنٹ ڈسٹکس میں ہیڈکورٹرز ملے جائیں گے تاکہ کم از کم ہم جو انفرنٹ موٹیلٹی ریٹ ہے اس کو اڈریس بھی کریں ٹرولی اڈریس کریں اور ایک اور بڑی بات جو اس میں ہوئی ہے کہ اس میں جتنی بھی آپ ابھی دیکھیں گے فارمسسٹ یا دوسرے ڈاکٹرز بھی ہیں یہ بہت ساروں کو ہم نے بلوچستان سے پک کیا ہے اور انہوں نے ٹریننگ بھی دی ہے جیسے ایک خاتون تھی وہ گوادر سے تھی باقی میں نے دیکھے آپ کے کوئٹا سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک جوب اپوچنیٹی بھی کریئٹ ہو رہی ہے جہاں وہ لوگ جو سرکاری گورنمنٹ ہاسپیڈلز میں ڈاکٹر نہیں بن پا رہے یا کئی اور نہیں جا رہے کالیفائیڈ ہیں بس تھوڑی سے ان کو ٹریننگ چاہیے ان کو تقریباً تین چار ہفتے کی ٹریننگ کورسز کراچی میں کرائے گئے اور باقیدہ بھی آ کے ادھر ہی سرف کر رہے ہیں اور یہ میکنزم ہر لیا سے چیزوں کو آ کے بہتر لے جائے گا دیکھیں جی کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ گرمڈا بلوچستان نے جب پہلا جو انسٹنٹ کیس انٹرنیشنلی جب وائرل ہوا چائنہ میں تو ہم نے بھی اس کو دیکھا اور اس کو ایس ایس جب کیا تو کوئٹا ائیپورٹ کے ساتھ ہیلڈ اپارٹمنٹ اور ہمارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے ہم نے پہلا سٹیپ لیا جو تقریباً چار سے پانچ ہفتے پہلے کی بات تھی اور کوئٹا میں ایک بیسک سی ایک فسیلیٹی جو ائیپورٹ پہ ہے اس پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا اپنے سارے سٹیپس اسی طرح لینا شروع کیے میں خود تافتان گیا تھا میرے ساتھ عارف محمد حسنی صاحب بھی تھے ہمارے کچھ اور آفیشلز بھی ساتھ تھے ہم نے معاینہ تافتان کا کیا اور محسوس کیا کہ تافتان کے اندر بہت ساری چیزوں کی تھوڑی بہت قلت ضرور ہے پھر اسی طرح ہماری ٹیمز گئے پھر کوئٹا کے ہسپیڈلز مختلف ہیں اس کے اوپر تقریباً کوئی آٹھ سے دس ہماری ڈیلیبریشنز میٹنگز ہوئی ہیں ریکوائیمنٹ کیا ہے ایکوئیمنٹ کی کیا ضرورت ہے کہاں ہم نے بیسک کام سٹارٹ کرنا ہے کہاں آئیسولیشن وارٹس کا قیام کرنا ہے اور نہ صرف کوئٹا کے حد تک بلکہ ہر ڈسٹک ہاسپیٹل کے حد تک جو ہم کر سکتے ہیں ایک ذہن میں بات ہمیں رکھنی چاہیے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کو کمبیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے یقینی طور پر اس کی جو سٹرنٹ آف ڈینجرنس ہے وہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن یہ پھیلتا بہت جلدی سے ہے اور ہمیں اس کے لئے آئیسولیشن وارٹس ہو یا بیسک کلینلینس میکنزم ہو اس کی ٹریٹمنٹس ہو الحمدللہ پاکستان میں جو دنیا میں جس لیول تک یہ پھیلاوا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں اس لیول تک نہیں ہے پھر ہمارے لئے ایک بہت بڑا قویشن تھا ظاہرین کا چونکہ تافتان بورڈر پہ وہ ایران سے یہ چیز بہت پک ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی جو کیسز آئے ہیں تو ان کی ہسٹری ایران میں جا کے لگتی ہے جو الحمدللہ میں ایک کہوں گا کہ گورنمنٹ اور بلوستان نے بھی اپنے بہت ساری تدابیر کیے اور مجھے یاد ہے جب انیشلی جب وبا پھیلی اس وقت تک شاید ایرانین آثورٹیز نے بھی ابھی تک قبول نہیں کیا تھا ہم نے بورڈر سیل کا مشورہ دیا اور وہ سیل ہوا اور بعد میں یہ محسوس کیا گیا کہ یہ ایک وہ ڈیسیجن تھا جس کو صحیح لیا گیا پھر بہت سارے لوگوں نے اس کو بھی کنٹرسائز کیا کہ ہم نے سکول کیوں بند کر دیئے لیکن جب ہم نے سکول بند کر دیئے پھر ہم نے دیکھا دوسرے پروونسز نے بھی بند کر دیئے بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے اپنے سکولز ایک ایک مہینے کے لیے بھی بند کر دیئے تو آج کے صورت میں ہمارے لیے سب سے بڑی منجمنٹ ہے تافتان بورڈر پہ زائرین کی جو تقریباً پانچ سے چھ ہزار ہیں جو ایران میں ہیں جن میں سے اٹھارہ سو سے زیادہ بھی تافتان بورڈر پہ ہمارے پاکستان ہاؤس میں ہیں کیونکہ ان کے بہت سارے لوگ جو زائرین کی صورت میں ابھی پنجاب سندھ کے پی اور کراچی جائیں گے ان کے بھی ہم نے بائی فرکیشنز بنائی ہیں کہ یہ کارنٹین ٹائم کو ہم پورا کریں جو تقریباً تیرہ سے چودہ دن کا ہے اور بعد میں پھر ان مسافروں کو یہ اپنی اپنی ازلہ میں جائیں گے اور جو پھر کوئٹا کے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آنا ہیں کوئٹا میں ہم نے ریموٹ ایک اسیسمنٹ کا ایک سسٹم بھی سٹارٹ کیا ہے جس میں پچھلے پانچ سے دن سے کام بھی ہو رہا ہے جس میں قادر نائل صاحب ہمارے ساتھ یہاں کوئٹا کے ایم پی اے موجود ہیں ان کی کمیونٹی کے زیادہ لوگ چونکہ ایران سے وابستگی ہے وہاں ظاہرین کی صورت میں گئے ہیں واپس آ رہے ہیں یا آئے ہیں تو وہاں بھی ایک ریموٹ ایسسمنٹ ہو رہی ہے باقیدہ ہاؤس ٹو ہاؤس ان کے ساتھ ان کی ٹیمز اور ہیل ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو الحمدللہ ایک اپنے لیاس سے جو ایک حکومت کی ایک سٹراتیجی ہے اور ایک کوشش ہے اس پہ ہم کام کریں کمی بیشی یقینی طور پہ ہر لیاس پہ ہر جگہ ہوتی ہے دنیا میں اس کی کمی بیشی آ رہی ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی تک دنیا میں بلکہ اتنے بڑے لیول پہ آئیسولیشنز وارڈز کا قائم کرنا بنانا سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے بھی اور ہو بھی رہا ہے لیکن ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جہاں جہاں تک اپنی کوشش میں اس کو کور کر سکیں اس کو بہتر کر سکیں آن ٹچ ہوں آن ریکوائرمنٹ اپنی پوری کریں اپنی میڈیکل ریکوائرمنٹ اپنی ایکویپنٹس کی ریکوائرمنٹ اور باقی چیزوں کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں دیکھیں جی میں تو ایک کہوں ہوں کہ انسانی جان سے تجارت بڑھ کر نہیں ہے دنیا نے اپنے آئیپورٹس بند کر دی ہیں لوگوں نے بیرونی ممالک نے اپنے جو بارڈرز ہیں وہ سیل کر دی ہیں دنیا کے جو ائر انڈسٹری ہے جو سیل ایوییشن کی انڈسٹری ہے اس کو آج کے دن تک تقریباً کوئی پینتیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے دیکھیں اس پہ آپ رسک نہیں لے سکتے اس پہ آپ ٹریڈ کا رسک نہیں لے سکتے کہ جی چند ٹریڈ چیزوں کی وجہ سے ہم اتنا بڑا رسک لے لیں اور وہ اگر وائرل کی صورت میں کیونکہ یہ وہ وائرس ہے جو کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے ٹچ کی صورت میں کسی مٹیریل کے اندر ہو سکتا ہے تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوا کہ افغان بورڈر اور ایران بورڈر کو اسی لیے احتیاطا ہم نے بھی صرف بند نہیں کہ سب بند کر رہے ہیں باقاعدہ یہ ہر جگہ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب اپنی سیلنگ کر رہے ہیں یہاں تک سعودی عربیا یو اے ای امریکہ جیسے ملک یورپین ملک وہ بھی بڑے سخت تدابیر لے رہے ہیں کوئٹا کے حوالے سے ہم نے جو مین مین ایریئیز ہیں ایک تو ہم نے ویسٹن بائی پارٹ سے پی آر سی کا ہے میرے خرد اس کے حوالے سے ہزار گنجی میں جو ہے اس کا سروے پورا ہم نے کیا ہے وہ ایک ایسی فیسیلیٹی ہے جس کو آئیسولیشن وارڈ بنایا جائے گا جس پہ تھوڑا سا کام سٹارٹ ہوئے ہیں شیخ زائد کو ایز ایمرجنسی ہم نے رکھا ہے کہ ٹریٹمنٹ فیسیلیٹی کے حوالے سے خدا نہ خواستہ اگر کیسز آ جاتے ہیں ہم ان کو جرنل شہر کے ہاسپیٹل سے تھوڑا دور رکھنا چاہ رہے تھے تو شیخ زائد کو ہم نے ڈیکلیئر کیا ویف اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ وہاں آئے گا اور اسی طرح ہم انس کو فیس وائس کر رہے ہیں یہ ظاہری ہیں جو تقریباً میں نے آپ کو کہا کہ چودہ دن کمپلیٹ جیسے کریں گے ان کو ہم ہو سکتا ہے بہت سارے کوئی کوئیٹا علاقے پھر اپنے ازلہ کی طرح بیج دیں گے پھر پاکستان ہاؤس میں تاکہ وہ جو بارڈر پہ ہیں وہ پھر پاکستان ہاؤس میں دوسری فسیلیٹیز میں آکے وہ اپنا کارنٹین کا ٹائم پیرٹ پورا کر سکیں ہمارے تقریباً کوئی ایک ہزار سٹوڈنٹس بھی ہیں جو ایران کے اندر ہیں میری ایمبیسیڈر جو ہمارے پاکستانی ایمبیسیڈر ایران میں میرا ان کے ساتھ تقریباً کوئی ڈیلی کا رابطہ ہے وہ بھی مجھے اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں اور ہم اس کو منیج کرنے کی کوشش کریں ہماری ابھی ہائر آفیشلز کی طرف سے ایران گورنمنٹ کو بھی ایک ریکویسٹ گئی ہے کہ آپ کائنڈلی ان لوگوں کو اگر وہیں کارنٹین کر آکے اور وہ ٹائم پیرٹ کو فیسلیٹیٹ کر گے اگر ہمارے پاس بجھیں گے تو ہمیں بڑی ایک سہولت ہوگی ورنہ یہ سارے بارڈر پہ یقینی طور پہ آئیں گے اور ایک بڑے فرسٹریٹڈ موڈ میں ہوں گے کہ یہ نہ وہاں جا سکتے ہیں نہ یہاں جا سکتے ہیں لیکن الحمدللہ ابھی تک اس کو بہتر انداز میں منیج کیا جا رہا ہے جہاں ان کی فوڈ ریکوائیمنٹ ہے ٹریٹمنٹ ریکوائیمنٹ ہے باقی فیسلیٹیز ہیں یقینی طور پہ طافتان اس چیز کے لیے وہاں بالکل ریڈی نہیں تھا کیونکہ پاکستان آوس ایک بڑا ٹیمپریری سا ایرنجمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ماضی کی طرح زیادہ زیادہ چار پانچ دن تک لوگوں کو رکھا جاتا تھا پھر شفٹ کیا جاتا تھا اب چونکہ وہ سلسلہ زیادہ ٹائم پیرڈ کے لیے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ہمارے شیخ زائد میں اور بی ایم سی میں تقریباً سکسٹین ٹو ایٹین ونٹس ہیں جو فنکشنل ہیں جو ابھی اپنے پوزیشن میں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہر جگہ ہم لے جا نہیں سکتے تو ہمارا فوکس اسی لیے شیخ زائد ہسپیٹل کی طرف تھوڑا سا زیادہ ہے فور دم ٹریٹمنٹ پرپس ابھی ہم ٹریٹمنٹ سٹیج پہ نہیں آئیں اب ہم آئیسولیشن وارٹس کی طرف ہیں لیکن آبیسلی ہم اپنے کو ٹریٹمنٹ کی طرف بھی لے جا رہے ہیں جہاں ہمارے پاس یہاں پہ لوگ جنرل اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹس کے حوالے سے بھی آتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم دونوں چیزوں کو مکس کر لیں اور ایک اور اپنے لیے ایک بہت بڑا رسک فیکٹر کر لیں تو لہٰذا ہمارا مین فوکس اس طرف ہے اور انشاءاللہ اس کی جتنی ریکوائیمنٹ ہے ایمیجنسی کلاؤس کے تحت ہم بہت ساری نئی پریکیورمنٹ ہم نے کرنا شروع کر دی ہے جو کہ ڈیفرنٹ ایکوپنٹس کے صورت میں ہیں اور امید ہے انشاءاللہ ایس 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 ای بگ چیلنج لیکن گورنمنٹ اپلستان جہاں جہاں بھی کئی کمی بیشی آئے گی ہمیں نشاندی بھی بہت سارے جگہوں سے ہوتی ہے ہماری کمیشنرز اپنے ڈی ایس کیوز میں بھی اپنے لیول پہ آئیسولیشن وارڈس چھوٹے چھوٹے وہاں بھی بنا رہے ہیں حالانکہ وہاں پہ اس کو کرنا بہت مشکل ہے اس کی سپیشلائزیشن اس کے کچھ ایس اوپیز ہیں جو بہت سخت ہیں لیکن نہ ہونے سے بہت ساری چیزیں بہتر ہیں کہ کلار ڈیویجن ہے رکشان ہے مکران ہے جیسے نصیر آبار ڈیویجن ہے سبی ڈیویجن ہے یہ سب ہمارے ساتھ انٹچ ہیں میں باقاعدہ ڈیلی بیسز پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹچ تھرو ڈیفرنٹ گروپس ہیں وہ شیئر کرتے ہیں پکٹورلز تصویریں شیئر کرتے ہیں پروگریس اپنی شیئر کرتے ہیں اور پھر ہمیں جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہم آپ کو بھی اپ ڈیٹ